نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا زندگی گزارنے کے بہترین طریقے ہمیں سکھائیں مختلف اوقات اور مختلف مواقع پر کی جانے والی عبادات اس کے بارے میں بھی واضح ہدایات اپنی کتاب اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہم کو عطا کی ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک وے آف لائف ہے طریقہ زندگی ہے یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بھیجا ہے اس طریقے کو اختیار کرنے والے اس طریقے کو بنانے والے خود انسان نہیں یعنی یہ طریقہ ڈیوائز کرنے والا خود اللہ رب العزت ہے لہذا کوئی بھی کام جسے ہم اسلام کے نام پر کریں گے دین کے نام پر کریں گے اس کام کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس واضح ہدایات انسٹرکشنز تعلیمات اللہ کی طرف سے موجود ہوں واضح دلائل سامنے ہوں واضح دلائل میں دو بڑی چیزیں آتی ہیں ایک قرآن حکیم ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل ہو یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ کسی بھی کام کو آپ نے کس طرح کیا اس کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا چونکہ یہ ماہ شابان ہے یہ بھی بابرکت مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں قرآن حکیم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ارشادات ملتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے آپ دیکھیں کہ عبادت کی اصل غرص کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو اور اس کو خوش کرنے کے لیے وہی کام کرنا ہے جو اس کو پسند ہے یا اس نے بتایا ہے یا اس کے ہاں وہ قبول ہو جائے کیونکہ عجر اور سواب ہم کو وہاں سے چاہیے کسی انسان سے نہیں یعنی دین کے نام پر ہم جو کچھ بھی کریں گے اس کا عجر اور سواب اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے لہذا ہمارے ہر کام کے پیچھے نیت اس کی رضا ہو اور طریقہ اس کے بتائے ہوئے قائدوں کے مطابق ہو جب ہم ماہ شابان کے بارے میں قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں کوئی خاص آیت اس کی فضیلت کے بارے میں نہیں ملتی مثلا رمضان المبارک کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کی ایک رات لیلت القدر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ لیلت القدری خیر من الف شہر لیکن شابان کے بارے میں کوئی ایسی آیت نہیں آتی زیادہ سے زیادہ اس کی فضیلت کے بارے میں جو چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں وہ احادیث سے ہیں احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کی جو مخصوص عبادات بتائی گئی ہیں وہ روزے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرص کیا یا رسول اللہ لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم فی شعبان قال ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْاَعْمَالِ الٰرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَامَلِي وَأَنَصَائِمْ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے آمال اللہ تعالی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں میری چاہت یہ ہے کہ میرے آمال اللہ تعالی کے سامنے میرے روزے کی حالت میں پیش ہوں یہ روایت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ ابو دعود اور نسائی کی ہے ایک اور روایت میں ہے ترمزی کی روایت میں ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسوم شہرین متتابعین اللہ شعبان و رمضان کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مہینے پی در پی روزے رکھتے ہوئے سوائے شعبان اور رمضان کے نہیں دیکھا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ ایس سوم افضل بعد رمضان قال شعبان لتعظیم رمضان قال فا ایس صدقت افضل قال صدقت فی رمضان حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس مہینے میں رمضان کے بعد روزہ رکھنا افضل ہے آپ نے فرمایا شعبان میں رمضان کی عظمت کے لحاظ سے یعنی رمضان کی ایک طرح سے تیاری کے طور پر پھر آپ سے دریافت کیا گیا کس مہینے میں صدقہ کرنا افضل ہے آپ نے فرمایا رمضان میں